راما سیریل میری شہزادی اپیسوڈ 19 اینڈ اپیسوڈ 20 ٹیزر ریویو دانیا اور ڈاکٹر حسن کے تعلق کا کیا انجام ہوگا؟ شاہینہ اور دانیا کی تقرار کس بات پہ ہوگی؟ دانیا کا اب تک شہرز کی پوجہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کے ساتھ ہیں آج کی اپیسوڈ کی بہت سی خاص باتیں جن کو ہم اپنے ریویو میں کور کریں گے ان سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دانیا اور ڈاکٹر حسن کا اتنی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ جانا بغیر کہے ڈاکٹر حسن کا دانیا کی ایک ایک بات کو سمجھنا یہ سب تھی آج کی اپیسوڈ کی ہائلائٹ ہم آلریڈی آپ کو اپنے لاسٹ ریویو میں بتا چکے ہیں کہ پرنسس دیانا ڈاکٹر حسنات کو اپنا سول میٹ کہتی تھی تو ڈاکٹر حسن اور دانیا کا ایک دم سے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جانا ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دونوں ایک مضبوط ریلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اس ریلیشن کا انجام کیا ہوگا کیونکہ ڈاکٹر حسن کے گھر والوں کو بھی کوئی اتراز نہیں ہے اور نانا جان کو بھی ان کے گھر والے اور ڈاکٹر حسن پسند آئے ہیں لیکن جہاں پر اتراز ہے دانیا کو جو نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنے دیوتا شہروز کی شان میں گستاکی پر ڈاکٹر حسن کی کلاس ہیل کر دے گی دانیا اب تک شہروز کی پوجا کیوں کر رہی ہے تو اصل میں دانیا کو وفا کے ایک مجسمے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے حالانکہ شہروز کی زندگی میں دانیا تو کیا اب اس کے بچوں کی بھی کوئی حیثیت اور مقت نہیں ہے لیکن دانیا پھر بھی نہیں چاہتی کہ شہروز کو کوئی برا بھلا کہے بس اتنی سی بات ہے لیکن ان باتوں کے باوجود دانیا اور ڈاکٹر حسن ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے اور ہمیں تو یہ سب بہت ہی نیچرل لگا جب آپ کے دیت کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ ہو جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں اپنی فیلنگز شیئر کر سکیں تو ایسے میں ڈاکٹر حسن جیسا بندہ مل جانا غنیمت ہوتا ہے جس سے آپ اپنی ساری باتیں شیئر کر سکیں جیسے کہ دانیا نے اپنے سارے دب کھول کر رکھ دی ہے دوسری طرف ڈاکٹر حسن کا بھی یہی حال ہے وہ اپنی ماں سے بھی بدزن ہیں اسی وجہ سے کہ شاید ان کی مدر کی انبولمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا اسی لئے دانیا اب ایک دم سے ایک نئے تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ان کی زندگی میں آئی ہے جب دانیا سو رہی تھی اور ڈاکٹر حسن کمرے میں آئے وہ سین بہت اچھا تھا فرحان سعید نے تو جان ڈال دی ہے ڈاومے میں پھر میڈیا پر جب دانیا چیخی اور فرحان کے ایکسپریشنز اور ان کا باہر جا کے دانیا کو لے کر آنا دانیا کو پانی آفر کرنا اور دانیا کا جے کہنا کہ پانی میرے خیال میں آپ پی لیں یہ سب بہت ہی اچھا لگا پھر وہ کافی والا سین جو دونوں نے مل کر کچن میں کافی بنائی اور اکٹھے بیٹھ کے کافی پی اس طرح کے ڈیلیکیٹ سے سینز ہم اپنے ڈراماز میں بہت ہی زیادہ مس کرتے ہیں لاسٹ ریویو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ ریلیشن تباہ ہو جائے گا اب نیکسٹ اپیسوڈ میں جب دانیا کی تقرار ہوگی شاہینہ سے کیونکہ شاہینہ دانیا کو تڑپانے کے لیے بچے واپس نہیں بھیج رہی تو دانیا بچوں کو لینے خود جائے گی شاہینہ کے گھر شاہینہ دانیا کو ہائپر کرے گی دونوں کی تقرار ہوگی شاہینہ ہاتھ اٹھائے گی اور دانیا بہت ہی اچھا کرے گی اس کا ہاتھ جھٹک دے گی شاہینہ اس بات کو بھی دانیا کی بدنامی کے لیے استعمال کرے گی اور بہت ہی نیگٹیو امپیکٹ جائے گا دانیا کا میڈیا میں دانیا کو مزید بدنام کرنے کے لیے اور بد کردار ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر حرسن سے اس کے تعلق کو مزید اچھالا جائے گا ڈاکٹر حرسن جس طرح سے دانیا کے گھر آئے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی ڈاکٹر حرسن کا ہسپیٹل روم میں ہی دانیا اور نانا جان کو کہنا کہ میں آپ لوگوں کو ڈراب کروں گا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ڈاکٹر حرسن دانیا سے الگ جہ دور نہیں ہونا چاہتے شہروز اور اس کی بیگم کیم اب ہمیں بہت ہی برے لگ رہے ہیں اور بہت ہی غیر ضروری لگ رہے ہیں اس ٹراما میں ان کا بیٹا ہارس رائیڈنگ کرتا ہے نہیں کرتا ہمیں ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں بہت ہی اچھا ہوا ویسے کیم کے ساتھ جو شاہینہ نے اس کا پروگرام ختم کروا دیا پتہ نہیں شہروز میں ایسا کیا ہے کہ کیم کا ہر وقت اس کے ساتھ رہ کر بھی دل نہیں بھر رہا پھر نانا جان کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ کہاں تو ان کی اوپن ہارٹ سیجری ہو رہی تھی اور کہاں وہ ایک دم بلکل ٹھیک اور سٹیبل ہو کہ گھر واپس آگئے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ویسے نانا جان جو ودل گئے ہیں وہ تو کبھی صاحب تھے جن کی طبیعت خراب تھی یہ والے تو ماشاءاللہ بلکل ہیلڈی اور ہشاش پشاش ہیں شہروز بھی بہت ہی ایریٹیٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور اب تو اس کی ماں بھی اس سے تنگ پڑ چکی ہے لگتا ہے شہروز شاہینہ کو چھوڑ کر یو ایس چلا جائے گا اور شہر کے واپس نہ آنے پر علماس بھی یو ایس چلی جائے گی شہہینہ اکیلی ہی اس خالی گھر پر حکومت کرتی رہے گی نیکسٹ اپیسوڈ کا بے سبجی سے انتظار ہے کافی والے سین کے بعد تو دل ہی نہیں جا رہا تھا کہ ڈراما قتم ہو ہم امید کرتے ہیں کہ فرحان سعید کو اٹلیسٹ فائیب تو سیون اپیسوڈز تو رکھا جائے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کریکٹر ڈراما کے انٹ تک رہے اور مزید کوئی کریکٹر جیسے کہ ڈوری الفائید کا کریکٹر ایکسپیکٹڈ ہے وہ نہ آئے لیکن پھر بھی ہمیں نہیں لگ رہا کہ ڈاکٹر حسن اور دانیا کا ریلیشن شادی پر اینڈ ہوگا مل کر دیکھئے ہمارے ساتھ یہ بہت ہی منفرد ڈراما اور انجوائے کیجئے ہاں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا